دوسری کی سوز پہ رہے ہیں اچھا دو چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ بہت آوٹسپوکن تھیں اور مارشا لام آپ کو سنتے بھی تھے ایک جمعید باجوا کے حوالے سے سب سے جو پہلے چیز زمان پار کے بایر سے آئی وہ بھی آپ نے بات کی اس پہ آپ کیا کہیں گی سیکنڈ لیگ آڈیو لیگ ہوئی تھی آپ کی عمران خان سے کنزرمنٹیشن کے دوران اس پہ آپ کیا کہیں تھی کس سے آپ بات کرنے کی کوشش شروع رہی تھی جو میسیج جو عمران خان سے جو لے جا رہا ہے کیا وہ آدم سواتی تھے اور کس اور تھا کیونکہ سوالے سے بہت سوالے سے بہت سکی رہی تھی اور سب سے لانس مرن کیا آپ کہیں گی آپ کی جو پیٹھے کے ساتھ جو آپ کے ساتھ جو دوسری سواتین ہیں ان کے لئے اور ان ماؤں کے لئے آپ کا کیا میسیج ہوئی نمبر وان یہ کہ جنرل واجوا کے لئے جو بھی بات تھی وہ ادارے کے لئے نہیں تھی فوج کے لئے کبھی بھی نہیں تھی کوئی ایسی چیز ہے تو میرے سامنے لائیں نمبر ٹو خان صاحب سے میری جتنی بھی بات ہوئی ہے وہ لینڈ لائن سے کال کر رہے تھے ہماری گیارہ دفعہ بات ہوئی ہے اور مجھے بھی پتا تھا کہ ریگولر اس پہ ہو رہی ہے خان صاحب کو بھی پتا تھا کہ ایک ایک لفظ ہمارا ریکارڈ ہو رہا ہے میری کوئی آزم سواتی صاحب کو نہ میں نے ٹرائی کیا نہ میری ان سے کوئی بات ہوئی وہ اپنی فیملی کے لئے پریشان تھے اور ان کے جو کیس کے لئے جو آپ نے سوچیں کہ اگر کوئی اس طرح کی بات ہوئی ہوتی تو وہ ظاہر ہے چینلز پہ چلنی تھی کوئی بھی ایسی بات ہوتی جو قابل اعتراض ہوتی یا انتشار پہ مبنی ہوتی تو وہ اویسلی ہمیں تو اتنی وہ نہیں ملنی تھی نا لیوریج کے وہ بات آئی نا وہ صرف یہ تھی کہ میں ان کو انشور کر رہی تھی کہ میں کیونکہ جب خان صاحب کو ریسٹ کیا گیا تو اس وقت سے لے کے کیونکہ میں ان کے ساتھ آئی تھی جب تک سپریم کو چیف صاحب نے فیصلہ نہیں دیا تو میں کوٹ میں ہی تھی بلکہ ان کی پروٹیکٹیو بیل پہ میں فواج چودری اور سیخ اللہ نیازی صاحب نکلے اور میں یہ ان کو انشور کر رہی تھی کہ میں خواجہ حاریس اور سلوان سکتر کے ساتھ موجود ہوں اور ہم کوشش کر رہے ہیں بارہاں میں بکلا کو گائیڈ کر رہی تھی کہ پلیز آپ خان صاحب کو پروڈیوس کرنے کے لئے اس طائب کی باتیں تھی اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ وہ اپنی فیملی کے لئے بہت پریشان تھے